ہائے گائز میں ہوں محمد نسیم قصار اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ مائنڈ یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کسی ایرے کو سوٹ کرنے کے بارے میں کس طرح سے ہم کسی ایرے کو سوٹ کر سکتے ہیں وہ سب جانے کے اس ویڈیو میں مطلب جو ایرے کا ایک سوٹ فنکسن ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ریڈ کلر میں تھوڑا ہائی لائٹ ہے پنک سے کلر میں ہے یہ ایک میتھر ہے ایرے کا اس کی مدد سے ہم کسی بھی ایرے کو ایرے کو ایرے میں سوٹ کر سکتے ہیں اب آپ نے نیچے دیکھیں ایک ایرے بنایا گیا ہے فروٹس کے نام سے جس میں بنانا اورنج ایپل مینگو یہ چار فروٹس کے نام رکھے ہوئے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ اس ایرے کے جو یہ ہیں ایلیمنٹس ہیں جو فروٹس کے نام ہیں یہ ابھی یہاں پر بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ او سے ہے یہ اے سے یہ ایم سے ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ کچھ اس طرح سے ہو جائیں کہ جو اے والے ایرے ہیں جو اے سے الہبیٹ اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ اسٹارٹлет میں آ جائیں اُس کے بعد بی سے سٹارٹنگ ہونے والے۔ فر اس کے بعدا یہ سے ixoσω ہوتے ہیں وہ کچھ آ جائیں تو اس طرح سے ہم ایرے کو سوٹ کرنا کہتے ہیں تو ایسے کس طرح سے کریں گا اس کیلئے ہمیںہیں ایک فنکسن ملتا ہے سوٹ کے نام سے یہ ایرے کے لئے کام کرتا ہے اس کیلئے میں کرنا کیا ہوگا جس نام سے ہماری ایرے ہے وہ لکھنا ہوگا اور اس کے بار ڈوٹ سوٹ کا فنکسن لکھنا ہوگا چلیے پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ پہلے میں نے ایرے کے کچھ methods بتایا تھے جس میں splice وغیرہ methods تھے تو ابھی میں کیا کرتا ہوں ایرے کو سوٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں ایرے کو سوٹ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا دیکھیں ابھی میں نے یہاں پہ ایرے بنایا ہوگا مینگو اورنج بنانا ایپل فک یہ سب ترے کے ہیں اب میں یہاں پہ ویریبل بناتا ہوں اس کے بعد سوٹ لکھتا ہوں اور اس کے بعد مجھے کیا لکھنا ہوگا میں نے یہ سوٹ ویریبل کیوں بنایا ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ایرے ہے فروٹس یہ نام سے یہ ایرے جب سوٹ ہو جائے تو وہ اس میں سٹور ہو جائے ٹھیک ہے اور میں اس کو پرنٹ کروں گا تاکہ آپ کو دکھا سکو ٹھیک ہے دیکھیں اب میں کیا کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھوں گا فروٹس فروٹس ڈوٹ سوٹ اوکے فروٹ ڈوٹ سوٹ اب دیکھیں کیا ہوا یہاں پہ پہ پہلے یہ فروٹس کے نام سے ایرے تھی جس میں مینگو یہ سب کچھ سٹور تھا اب یہ ایک میں نے ویریبل بنایا ہے جس کو میں نے نام دیا ہے سوٹ کا اب اس میں میں نے اس ایرے کو سوٹ کر کے رکھ دیا ہے اب دونوں ایرے ہم پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں ایک بار دیکھیں گا میں یہاں پہ لکھوں گا document.write document.write اور یہاں پر میں آرے کہ نام دوں گا پہلے میں پہلے والی پرنٹ کروں گا پہلے والی آرے مطلب جب میں نے اس کو سوٹ نہیں کیا تھا اب میں دوبارے لکھتا ہوں document document.write اور یہاں پر میں اب کی بار سوٹ جوس میں بنایا ہے جس میں میں نے اس کو سوٹ R staffing اس کو پاس کر دیتا ہوں اب دیکھیں سیو کر کے پیج کو ایک بار ہم ریفریس کر لیتے ہیں یہاں آپ جاوا اسکرپٹ کے نوٹس پرابٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ www.smartmindcode.in پر وزٹ کریں یہ دیکھیں فرینڈز آپ ریجلٹ دیکھ سکتے ہیں ایپل بنانا، فگ، مینگو، اورینجن یہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ہمارا سوٹ ہوکر آگیا ہے اس کے بعد ایپل بنانا، فگ، مینگو، اورینج دیکھ یہ ہوا کیا ہے اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ ایپل بنانا، فگ، مینگو، اورینج سب بار بار ریپیٹ یہ ہی ہو رہا ہے جبکہ میں چاہا کیا رہا تھا؟ پہلے میں نے کیا کیا؟ میں نے document.write fruits ایک رکھا اور یہ fruits جو ہے میں چاہا رہا تھا جو پہلے والی اے رے ہے جس میں میں نے سوٹ نہیں کیا ہے وہ print ہو جائے اس کے بعد جو sort میں نے کیا ہے وہ print ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے جو print ہو رہا ہے وہ sort ہو کر ہی ہو رہی ہے apple banana fig mango apple ٹھیک ہے orange اور پھر دوبارہ apple banana fig mango مطلب کیا ہوا کہ جب ہم کسی array کو sort کر دیتے ہیں تو یہ پوری array proper sort ہو جاتی ہے دیکھیں میں نے یہاں پر sort کیا ہے تو یہ sort ہو کر کئی ولی اس میں نہیں ہے بلکہ یہ array ہی sort ہو گئی ہے دیکھیں مجھے جورت نہیں پڑتی ہے دھیان دیجئے گا دیکھیں ایک منٹ میں جو ایرے میں نے سوٹ کی ہے اس کو ہٹایا تھا ہوں بلکہ جو یہ والی ایرے ہے جس کو میں نے سوٹ نہیں کیا تھا سوٹ کا فنکسن میں نے یہاں پہ چلایا لیکن اب ایرے کون سے سوٹ ہوگی یہ والی ایرے بھی سوٹ ہو چکے اگر میں اس کو پرنٹ کروں دیکھیں فروٹ میں نے only لکھا ہے دیکھیں یہ بھی کیا ہے ایپل بنانا فگ مینگو اورنج مطلب کہ ایرے سوٹ ہو کر یہاں پر تو سٹور ہوئی گئی ہے بلکہ جو پہلے سے ایرے تھی وہ بھی سوٹ ہو کر اب یہاں فروٹ میں ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے یہ فنکسن لگا دیا ہے سوٹ فنکسن لگنے کے بعد جو پہلے ویریبل میں ایرے ہم نے سٹور کر رکھے تھی اب اس ویریبل میں بھی ایرے کیا ہے سوٹ ہو کر ہی سٹور رہے گی ہمیں یہ دکھائی دے رہی ہے لیکن ابھی جو ایرے ہے وہ اس ویریبل میں سوٹ سٹور کی گئی ہے اگر میں اس کو یہاں سے فنکسن کو ہٹا دوں گا تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرے جو کی طرف ہے دیکھیں اگر ہم اب دیکھیں تو یہ دیکھیں اب یہ سوٹ نہیں ہے اور اگر میں پہلے کی طرح رکھ دوں تو یہ ایرے سوٹ ہو جائے گی ایرے ہمیں یہاں پر سوٹ ہو کر دکھائی نہیں دے رہی ہے بٹ جب یہ فنکسن چل گیا ہے تو اس ویریبل میں بھی ایرے سوٹ ہو کر ہی رکھی گئی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کسی بھی ایرے کو سوٹ کر سکتے ہیں ویڈیو کے دوران کوئی تروٹی اگر آپ کو آ رہی ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ نیچے دیئے گئے کمنٹ بوکس میں کمنٹ لکھئے بتائیے آپ کو جو بھی پروبلم ہے میں آپ کے پروبلم کا سولوشن بائی ریپلے جرور کروں گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا پلیز یار اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیے بینا مت جائیے گا اور یہاں آپ ہم سے جھوڑنا چاہتے ہیں ایک اچھے ویڈیو پر بننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے کیونکہ ہم اپنے اسی یوٹیوب چینل پر کوڈنگ سمبندی ویڈیو ہمیشہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں